میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تو بہت مہربانی ہوگی بہت سے لوگوں کو سسکرائب کا نہیں بتا لگ رہا تو جیسا کہ آپ ویڈیو کے نیچے دیکھیں ایک ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کے نیساتھ ہی جو بیل کا نشان ہے اس کو بھی امن کر لیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتا ہے اب جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت نایاب ہے اور اس کی قدر جانئے گا بہت سی فرمائش پر یہ وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے لیکن سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں جو شخص عبادت کے لئے حلال مہ سے کوئی امارت یعنی مسجد یا پھر کوئی مدرسہ یا پھر اللہ کا کوئی گھر بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں موٹی اور یاکوت کا گھر بنا دیں گے آپ دیکھئے نا کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں مدد کرتے ہیں اللہ کے گھر کو بنانے میں مدد کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے لئے قیامت والدین جب اس کا حساب کتاب ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا تو یقین مانے وہاں پر وہی گھر کے لئے جو آپ نے حصہ لیا ہوگا یا کوئی پتھر کا حصہ لیا ہوگا وہ آپ اللہ پاک جو اتا ہے نا آپ کو جو حصہ جو ہے عطا کریں گے ایک یاکوت اور موتی کے بنے وے گھر کی رسولتے ہیں تو آج کے پیارے سے وصیفے کے طرف چلتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان اپنے پیاروں کو پانے کے لئے پڑھائی کریں دعا کریں میں دعا کو قبول کرتا ہوں لا حق نجائز نہ کریں تو میں جو مطلق گناہ سے بھرے وے دل کی دعا قبول نہیں کرتا تو سب سے پہلے دو نفل پڑھیں اللہ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر عمل کریں آج اس وصیفے کا ایک اور میں جو طریقہ ہے وہ بتانے لگی ہوں آج آپ کو ان میں جو چیزیں چاہیے وہ ہیں چمیلی کا تیل اور کوئی سٹیل کا بول ہو یا پھر آپ لے لیں کوئی دیا لے لیں کوئی چراغ لے لیں جو بھی آپ کو مناسب ہو وہ لے لیں چمیلی کا تیل اس میں استعمال ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک روئی مطلب کے لینی ہے روئی لینی ہے کارٹن روئی ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایسے جیسے مطلب کہ دیئے کے اندر وہ بناتے ہیں نا ایک فیتہ سا بناتے ہیں بالکل اسی طرح آپ نے جیسے مومبتی کے اندر ایک انہوں نے ریبن سا ڈالا ہوتا ہے ڈوڑی سے ڈالی ہوتی ہیں اسی طرح جب ہم دیا یہ چمیلی کا تیل جلائیں گے نا تو تب بھی جو ان سے ہم اسی کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو روئی کے اوپر آپ نے بڑھائی کرنی ہے روئی مطلب کہ اتنی روئی ہو گئے اس کے تین پیسز مطلب کہ تین جو ہے ان کی وہ فیتے سے بن جائیں اتنی روئی لینی ہے اب آپ نے اس روئی کے اوپر کم از کم پانچ ہزار مرتبہ یا ودودو یا مغنی یا ودودو یا مغنی ٹھیک ہے ایک دن آپ نے یا ودودو کا وید کرنا ایک دن آپ نے یا مغنی کا وید کرنا اور پھر یا ودودو کا اول آخر تیتیس مرتبہ دروشی پڑھنا ہے ٹھیک ہے رود ابراہیمی اب آپ نے وہ فیتے کے پر دھم کرتے رہنے چمیلی کے تیل کے پر دھم کرتے رہنے اب وہ رات کو آپ نے بطلق کہ جب تین دن ہو جائے چوتھے دن آپ نے رات کو یا ودودو کا صرف وید کرنا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ یا ودودو کا وید کرتے رہے اور وہ دیہ آپ جلاتے رہے ٹھیک ہے جب تک وہ دیہ جلے اس کے پر آپ نے کہ ایسی چیز رکھنے نہیں جس کے دن وہ اپنا جو دیئے کے اندر سے یا چراک کے اندر سے یا پھر جو آپ نے بول سٹیل کا لیا اس کے اندر سے جو فیتہ جب جلے گا اوپر دھوا نکلتا ہے بلیک کلر کا آپ وہ چمچ بھی لے سکتے ہیں چمچ کو پلٹا کے بھی اس کے اوپر بھی وہ کاجل سا جمع کر سکتے ہیں سرما سا جمع کر سکتے ہیں بس آپ نے وہ تیار کر لینے اب اس کے اندر دو کترے جو ان سے ہیں چمبلی کا ہی بے شک تیل ڈالے اگر آپ کو وہ بھی سوٹیبل نہیں ہے یا آپ کو نہیں پسند ہے تو پھر آپ کوئی بھی کاجل لے لیں تو اس کے اندر اس کو تھوڑا سا ایڈ کر لیں جو آپ نے تیار کیا ہے جو آپ نے سرما تیار کیا ہے محبت کا آپ جس کے سامنے بھی آپ لگا کے جس کو مسخر کرنے ہیں چاہے وہ آپ پوری دنیا کو مسخر کرنے ہیں بس آپ نے وہ لگانا ہے الحمدلیل اللہ کے کرم سے جب آپ کے پر نظر پڑے گی وہ آپ کا پیارا آپ یہ خواتین بھی اپنے ہسپنڈ کے لئے کر سکتے ہیں اور بھائی لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنی بیویوں کے لئے اور بے شک بات میں بے شک اپنی آنکھیں دھولیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ضرور کریں اور اپنے پیاروں کے لئے محبت پیدا کرنے کے لئے یہ عمل ضرور کریں آپ کو اگر دیکھیں فائرز کریں آپ کا پیارا آپ سے بہت دور ہے تو تب آپ کو غیبی بھی لگا سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازتیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس پوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھر کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا چھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر کوئی مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں بھر کوئی مدد کی جائے گی